السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ موبائل کے اندر قرآن رکھنا کیسا ہے اور اگر انسان ناپاک ہو تو کیا قرآن جس موبائل کے اندر ہو اس موبائل کا چھونا کیسا ہے اور جس موبائل کے اندر قرآن ہو اس موبائل کو ٹوائلٹ کے اندر لے جانا کیسا ہے دیکھئے سب سے پہلی چیز موبائل کے اندر قرآن رکھنا کیسا ہے تو موبائل کے اندر قرآن رکھنا جائز ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن ہاں جب آپ نے قرآن کے اندر موبائل رکھ لیا ہے تو پھر وہ عام موبائل نہیں رہ گیا ہے اب اس موبائل کا عدب بھی آپ کو کرنا ہوگا کیونکہ اس موبائل کے اندر اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے تو جب تک موبائل کے اندر قرآن نہیں رہا تو آپ نے جیسا چاہا موبائل کو رکھ دیا لیکن جب اس کے اندر قرآن ہے تو آپ کے لئے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ آپ اس موبائل کا عدب کریں یعنی آپ جہاں بیٹھے ہوں تو آپ کے نیچے موبائل نہیں ہونا چاہیے اور اگر آپ ناپاک ہیں تو جیسے رہتا ہے کہ ناپاکے کے حالت میں قرآن نہیں چھو سکتے ہیں تو اگر آپ ناپاک ہیں تو موبائل چھونے میں کوئی حرض نہیں ہے اور اگر اسکرین پر وہ قرآن کی آیت جو آتی ہے اس آیت کو ہٹا بھی سکتے ہیں کیونکہ جو موبائل کے اوپر کئی پرت رہتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ رہتا ہے قرآن مثال کے طور پر جیسے اگر انسان ناپاک ہے لیکن کسی قرآن کے اوپر اگر جلد کور چڑی ہوئی ہے کپڑے کے تو اس کو چھونا جائز اس میں کوئی حرض نہیں انسان اس کو چھو سکتا ہے بغیر وضو کیے ہوئے بھی اگر ناپاک ہے تب بھی اس کو چھو سکتا ہے اگر قرآن کے اوپر غلاف چڑھا ہو تو اگر انسان ناپاک ہے تو اگر موبائل کے اندر قرآن ہے تو چھو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ قرآن اندر رہتا ہے قرآن کے اوپر سکرین رہتی ہے پھر اس کو اوپر سکرین گارڈ الگ سے چڑھایا جاتا ہے تو کئی پرتوں کے اندر وہ رہتا ہے تو اس میں چھونا جائز ہے رہی بات جس موبائل کے اندر قرآن ہو اس موبائل کو باتروم میں یا پھر ٹوائلٹ کے اندر لے جانا کیسا ہے تو جس موبائل کے اندر قرآن ہو تو اس موبائل کو لیٹرنگ میں یا ٹوائلٹ میں لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے کیونکہ اس میں اللہ کا کلام ہے اور آپ اس موبائل کو لیٹرنگ میں نہ لے جائیں ٹوائلٹ کے اندر لے جانے سے منع کیا گیا ہے تو جب آپ موبائل کے اندر قرآن رکھنا چاہتے ہیں تو ان شرائط کو اگر آپ محفوظ کر سکتے ہیں کہ ہاں کبھی موبائل جو ہے وہ آپ کے نیچے نہیں آئے گا اور آپ اس موبائل کا عدب کر سکتے ہیں تو آپ موبائل کے اندر قرآن رکھ سکتے ہیں یہ جائز ہے جب آپ کے موبائل میں قرآن آ گیا تو آپ اس کا عدب کریں کیونکہ آپ عام موبائل نہیں دے گیا ہے اس میں اللہ کا کلام ہے تو ایسی ناپاک جگہوں پر لیٹرنگ وغیرہ یا کہیں کسی ایسی ناپاک جگہ پر اس موبائل کو لے کر کے نہ جائیں اور اس چیز سے پرہیز کریں اور اگر آپ موبائل میں قرآن رکھنا چاہتے ہیں تو یہ چیز جائز ہے اور آپ موبائل کے اندر قرآن رکھ سکتے ہیں ان احتیاط کے ساتھ اگر آپ یہ احتیاط کر سکتے ہیں تو ان احتیاط کے ساتھ آپ اپنے موبائل کے اندر جو ہے وہ قرآن رکھ سکتے ہیں اور قرآن کو اس میں سے دیکھ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ